موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز میں ہوں الطاف کمیل مفکر پاکستان علامہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولا یہ حقیقت بات ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ یعنی احسٹ ہوتے ہیں قومی مستقبل کی تعمیر و تشکیل کا انحصار انہی کے عظم و فیل پر ہے جن سوسائٹیز میں نوجوانوں کا موثر کردار ہوتا ہے وہ قومیں خوشحالی ترقی کی منازل دے کرتی ہے اور جن سوسائٹیز میں نوجوانوں کا کردار گیر موثر ہوتا ہے وہ قومیں تنظلی کی راہ پر غامزن ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کسی یوٹ انی ایک آرگنیزیشن کے ریپیزنٹیٹیف جو نیشنل لیول کے ایک آرگنیزیشن رن کر رہے ہیں بلدستان اوریجن میں کاروانی پاکستان بلدستان چپٹر کے نام سے آئے ان سے موہو گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ الداف کمیل آبا یہاں آئے اور آپ کی ٹیم بھی آئی ان کا بھی ہم شکریہ آتا کرتے ہیں سب سے پہلے جوانوں کو میری آہے سہر دے پھر ان شاہویں بچوں کو بال وپر دے خدا یا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت آم کر دے اس کے بعد جہاں تک آپ نے کاروانی پاکستان کی بات کی تو کاروانی پاکستان دوہزار سترہ میں مہارزی وجود میں آگئی اور الحمدللہ کاروانی پاکستان اس وقت پاکستان کے مورڈن ٹوئنٹی سٹیس میں اس وقت کاروانی پاکستان کام کر رہی ہے اور کاروانی پاکستان کا جو ویجن ہے مشن ہے اوبجیکٹیوز ہیں ان میں سے یہ ہے کہ یود کو پزیٹیوز جنگیویٹیز ہوتی ہے ان میں انگیج کرنا اور اس کے بعد اورفنس بچوں کو لفٹ کرنا بنیادی ان کو سہلیات مہیا کرنا لائک ایجکیشن ہو گیا ان کے لئے شیلٹر ہو گیا ہوم ہو گیا وغیرہ تو کاروانی پاکستان اس وقت بلتستان ڈیویزن میں بھی اپنے بہترین انداز میں کام کر رہی ہے تو اس سے پہلے جو ایک ایونٹ تھی جو پلانٹیشن ڈرائف کے حوالے سے تو الحمدللہ سیکسسفل ایونٹ تھی جو کامیاب ہوگی وہ ایونٹ کروانے میں تو یہ چیزیں ہیں باقی کاروانے پاکستان بلتستان ڈیویزن میں اورفنس کے لئے کام کر رہی ہے یتیم بچوں کے لئے کام کر رہی ہے اس کے بعد ان کی تعلیم کے لئے کام کر رہی ہے تو ایج ایس سوشل ایکٹیویس ہمارا فرض بھی بنتا ہے ہمارے جتنے بھی پروفیٹس آئے تھے ان کا یہ بھی ویجن تھا کہ مطلب اپنے معاشرے کے لئے اپنی سوسائٹی کے لئے کچھ کر کے جائیں یہی ہے ایک رول مارڈل کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ جوانوں کے لئے کیا میسج دینا چاہیں گے آج اتنی بھی یود ہیں بلتستان کی بالخصوص میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ آئے ہیں سوشل ارگنیزیشن میں کام کریں اپنی پوٹنشلز کو دکھائیں لوگوں کو کہ آپ کے اندر کونس صلاحیتیں ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہو معاشرے کے لئے تو ایج ای بینگ ای مسلم یہ ہمارا فرض کرتا ہے کہ ہمیں سوسائٹی کے لئے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تینکیو دیویجن کی ایک آر ریپیزنٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرہ بطول جو دیویجنل ہیڈ ہے کاروان پاکستان بلدستان چپٹر کی زہرہ یہ تاثر ہے سوسائٹی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو وومنز ہوتی ہے ان کی انرولمنٹ دیفرنڈ آرگنیزیشنز میں زیادہ محصر نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور ہمیں اپنے آرگنیزیشن کو ریپریزنٹ کرنے کا موقع دیا تو آپ نے جو کوشن مجھ سے پوچھا وہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بیسٹ کوشن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے جہاں تک بلدستان کا تعلق ہے بلدستان میں جو ہے اگر ہم وومن انرولمنٹ ہم اگر انجیوز میں دیکھیں اورگنیزیشن میں دیکھیں تو بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے بہت سارے فیکٹر سے بہت سارے ریزن ہیں اگر ہم بلدستان کی بات کریں تو بلدستان میں عورتیں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں جھوپ نہیں کر سکتے ان کے لئے جھوپ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے یہاں پہ تو اورگنیزیشن میں کام کرنا ان کے لئے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے ایمپوسیبل اگر ہم کہیں تو ٹھیک ہوگا اس کے لئے دوسری بات جو ہے دوسری بات جو ہے یہاں پہ اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو یہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے بچپن میں ہم یہ نہیں بتاتے کہ آپ نے بھرے ہو کے سوشل سوشلزم ولینٹیرزم پہ آپ نے کام کرنا ہے آپ نے سوشل ورکنگ کرنی ہے آپ نے سوشل ڈیولپمنٹ کے لئے کام کرنا ہے یہ ہم بلکل بھی نہیں بتاتے بچوں کو بچوں کو ہم جسٹ جو ہے یہ چیز ہم ان کے مائنڈ میں ڈالتے ہیں اور ہم ان کے جو اپٹی چوٹ ہے اور ان کی جو ایٹی چوٹ ہے ہم صرف اور صرف ڈاکٹر کی طرف انجینئر پولیٹیشن اور یہ جو سی ایس ایس کی طرف ہم ڈالتے ہیں آپ نے کبھی بھی کسی ماں کو یہ بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے آپ نے جو ہے بڑے ہو کے عبدالستار ایدی کی طرف بننا ہے تو یہ چیز جو ہے مین فیکٹرز ہے میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں مین فیکٹرز ہیں دوسری تیسری جو ہے فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے لڑکیوں کے جو ہے جو ان کے جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ جسٹ ڈرامے دیکھنا اور کپروں کے اوپر بس ان کے یہ ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں پارٹی کرنا جسٹ یہ ان چیزوں پہ ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے جن بچیوں کو جو ہے گھر سے پرمیشن ہوتے ہیں تو بھی وہ لوگ جو ہے نا ویلنگنس کا اظہار نہیں کرتے ان پر ارگنائزیشن کی طرف میں نے بہت سارے جو ہے لڑکیوں سے میں نے بات کی تھی کہ آپ آئیں ہمارے ارگنائزیشن میں اور ہمارے ساتھ کام کریں لیکن یہ ان کے گھر سے کوئی ریسٹریکشن نہیں ہے لیکن وہ لوگ خود جو ہے اس میں ویلنگلی کام کرنا نہیں چاہتے تو یہ جو ریزن ہے وہ جو ہم روٹ سے ہی بیسک سے ہی ہم بچوں کو نہیں سکھاتے سوشلیزم ہم ویلنٹیریزم ہم بچوں کو نہیں سکھاتے اس وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے اگر ہم فورن کنٹریز میں دیکھیں تو فورن کنٹریز میں ہوتا یہ ہے سکول میں اگر کوئی بچہ کوئی سوشلائز کوئی کام کرتا ہے کسی بچے کو پینسل دے دیتے ہیں یا سکول کے جو ہے کلاس روم میں کوئی کام کرتے ہیں تو ٹیچر جو ہے پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں تو پیرنٹس جو ہے ٹیچر کو پریس کرتے ہیں بعد میں آکے ٹیچر کے شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پہ ہمارے ہاں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے جو ہے اگر سکول میں پلانٹیشن کوئی ہم آرگنائز کرتے ہیں یا کلاس روم میں جو ہے اگر ہم کوئی چارٹ کمپیٹیشن اس طرح کی کام ہم بچوں سے کراتے ہیں تو اگلے دن ہمارے پیرنٹس پہنچ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچوں سے کام کیوں کرائے اب آپ خود بتائیں کہ اس معاشرے میں جو ہے ہم کس طرح سے بچوں کے اندر ویلنٹیرزم کو ہم ڈبلپ کر سکتے ہیں آپ خود بتائیں تو آپ وومن کے لئے کیا میسج دینا چاہیں گے وومن کے لئے اور سپیشلی گرلز کے لئے سکول گوئنگ کالیج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ لڑکیوں کے لئے جو ہے میرا یہی میسج ہے کہ آپ اپنے جو ہے جو پلیجر ٹائم ہے پلیجر ٹائم ہے اس کو جو ہے آپ یوسفل بنائیں اس طرح کی جو ہے ہیلدی ایکٹیوٹیز میں آپ حصہ لے لیں بجائیں کپروں میں بجائیں جو ہے پارٹیز میں بجائیں جو ہیں ٹی وی دیکھتے ڈرامو میں ضائع کرنے کہ آپ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں ضرور آئے اور یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ ان چیزوں میں جو ہے کاروان پاکستان بلدستان ڈیویجن کے سپوک پرسن مسائب نیازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے کہا جاتا ہے مسائب کی جو ارگنیزیشنز ہوتی ہے وہ یود کی سکلز کی ڈیویلومنٹ کے لیے کام کرتی ہے یہ بات کی ساتھ تک صحیح ہے کیا کاروان پاکستان اس حوالے سے کوئی ایکٹیوٹیز یا کوئی اس حوالے سے کوئی سرگرمیاں کنڈک کرنے جا رہے ہیں جس سے یود کی سکلز کی ڈیویلومنٹ ہو یود کی ہی بات آتی ہے تو ہمارے اندر ایک اومنگ آتی ہے ایک جنون آتا ہے ایک جذبہ آتا ہے تو میں اپنی اس سیشن کا ایک شیئر سے کروں گا کسی میں کیا حمد جو کرے میرے پرواز میں کوتا ہی کسی میں کیا حمد جو کرے میرے پرواز میں کوتا ہی ہم پنوں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں تو کسی بھی نیشن کی ڈیویلومنٹ میں کسی بھی نیشن کی پروگرس کے لئے نوجوانوں کا بہت کلیجی کردار ہوتا ہے اسی طرح کاروان پاکستان بھی ایک شوشل تنظیم ہے جو نوجوان نسل کے اندر شوشل سکلز کو ڈیویلوم کرتی ہے اس میں کاروان پاکستان ہمارے جو پلیٹ فارم میں ہمارے مین جو ویجن ہے وہ نوجوانوں کے اندر لیڈرشپ پیدا کرنا نوجوان کسی بھی قوم کا اساسہ ہوتے ہیں وہ اساسہ تب فروٹ فل ہوتا ہے اس سوسائٹی کے لئے جب وہ اساسہ ایک لیڈرشپ کے فارم میں سوسائٹی کے لئے پروائیٹ ہوگا تو کاروان ہے پاکستان کا جو مین جو ہمارا ویجن ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر ایسی سرگرمیاں کرتے ہیں جس کو آپ کہیں سکتے ہو کہ ایکسٹرا کرکلم ایکٹیوٹیز جس کے تھو نوجوانوں کے اندر ایک سوسائٹی کے لئے ایک جنون پیدا ہوتے ہیں اور اپنے اندر بھی پرسنل گرومنگ ہوتی ہے تو کاروان پاکستان بھی اسی طرح کے بہت سے سیشن کریٹ کرتی ہے جن کے اندر ان کے اندر ایک پرسنل گرومنگ ہوگا ان میں سے ہم ان کے ٹریننگ ڈیولیمنٹ ہم ان پر کام کر رہے ہیں مختلف ہم سپوک پرسن کو بلاتے ہیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہو جو نوجوانوں کو موٹیویٹ کر سکو تو اسی طرح کے بہت سے موٹیویشنل سیشن بھی ہوتی ہے کاروان پاکستان کے تھو نوجوانوں کے لئے تو امید کرتے ہیں کہ اور بھی نوجوان آئیں گے اس کاروان میں بڑھ کے ایک کاروان بنائیں گے تو آپ سب کا شکریہ کی آپ جیسے لوگ ہمیں آکے نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں ان سے انٹیویشنل سیشنل کرتے ہیں تو میں بہت شکر گزار ہوں الطاف کمیل صاحب کا کہ آپ آئے اور ہمیں مدھو کی اور اس سے سیشنل کریں مستان ان فیوچر وہ کون کون سے ایکٹیوٹیز آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں جس سے سوسائٹی کے لئے فروٹ فل ثابت ہو کاروان پاکستان کے جو اپ کامنگ جو ایونٹس ہیں ان میں سے ایک ایونٹ یہ ہے کہ مضمون نگاری جس میں نوجوانوں کے اندر ایک کمپیٹیشن تعلیمی کمپیٹیشن پہ ادا کرنا اس کے بعد جو ہمارا دوسرا جو ایونٹ ہے وہ ہے نیسٹ ہم مختلف جو پلانٹ مختلف جو درکت ہیں ان میں ہم نیسٹنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ہے پرندے صحیح طریقے سے شہروں میں بھی پرندوں کی ایک بیوٹفیکیشن آئے اور پرندے سیف رہے ایک ہمارا ایک میگو پروجیکٹ ہے اس کے بعد نیکی کی روٹی ہمارا تھاڑا جو پروجیکٹ ہے یہ تین پروجیکٹ ہمارے پری پلین پروجیکٹ ہیں انشاءاللہ آپ کا منگ فیوچر آپ کو دیکھنے کو ملے تو آپ نے سنا گلگت بللستان کے کچھ یود کی گفتو شنید جو ایک فیوچر پلان سیٹ کرنے جا رہے ہیں سوسائیٹی کے لیے ہمیں اسے یود کی ضرورت ہے اسے یود کی نیڈ ہے جو سوسائیٹی کے لیے ڈیولپمنٹ میں اپنا کلیدی رول پلے کرسکے اب تک کے لیے اتنا ہی الطاف کمیل کو دیجئے کا اجازت اللہ نے گئے بان